آج ہم ایک ایسی ریسپی بنا رہے ہیں جو کہ بہت ہی تیشتی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ہیلدی بھی ہے اور اس ریسپی کا نام ہے چٹپٹا اوٹس آلو نان تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو لینے ہے تین سے چار ابلے ہوئے آلو میں نے چار بڑی سائز کے آلو کا استعمال کیا ہوا ہے اور ان آلو کو پہلے ہم اچ سے گریٹ کریں گے آلو کو گریٹ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آلو کے اس میں کوئی بڑے بڑے ٹکڑے نہیں رہ جائیں گے اس ریسپی کو آپ دھیان سے ضرور دیکھنا کیونکہ یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو کہ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک اس کو بہت ہی پسند آئے گی اور یہ کھانے میں تیشتی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ہیلدی بھی ہے چلیہ میں نے سبھی چاروں آلو کو گریٹ کر لیا ہے تو اب ہمیں چاہیے ایک کپ اوٹس تو ان اوٹس کو میں نے ایک مکسر ریال میں ٹرانسور کیا ہوا ہے اور اب ہم اس کو گرائن کر کے اس کا پاوڈر بنائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ جو اوٹس کا پاوڈر ہے یہ ریڈی ہوچ کا ہے تو اب اس اوٹس کے پاوڈر کو ہم اس مکسنگ بول میں ٹرانسور کریں گے اب اسی کے ساتھ ہمیں ڈالنا ہے سواد اننسار نمک تو میں نے ایک چمچ نمک کا استعمال کیا ہوا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اقوڑنگ نمک کی ماترہ کامیہ زیادہ کر سکتے ہو پھر مسالوں میں ہمیں اس پہ ڈالنا ہے ایک چوتھائی چھوٹی چمچ ڈامارے کینے کی حلدی ایک بڑی چمچ لال مرچ پاوڈر آپ کو اس کو کتنا تیکھا بنانا ہے اس اننسار آپ اس میں لال مرچ پاوڈر کی ماترہ کامیہ زیادہ کر سکتے ہو اب اس میں جائے گا آدھا بڑی چمچ دھنیا پاوڈر یعنی کی کورینڈا پاوڈر پھر اس میں ایک چٹ پٹا ٹیسٹ لانے کیلئے ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چوتھائی چھوٹی چمچ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ کی جگہ پر آپ آمچور پاوڈر کا بے استعمال کر رہے گا تو بھی چلے گا اب سبزیوں میں میں ایڈ کر رہا ہوں ایک باریک کٹ کیا آنین یعنی کی پیاز آپ چاہو تو اس کے ساتھ شملہ مرچ، گاجر یا پھر مکائی کے دانوں کا بے استعمال کر سکتے ہو پھر اس وجہ کا دو سے دن باریک کٹ کیا گرین چلیز یعنی کی ہرے مرچ یعنی آپ یہ ناشتہ اپنے بچوں کے لئے بنا رہے ہو تو پھر ہرے مرچ کی ماترہ کم رکھے یا پھر اگر آپ اسے نہیں ڈالو گے تو بھی چلے گا اسی کے ساتھ اس پہ جائے گا ایک انچ ادرک یعنی کی جنجر اور اس ادرک کو میں نے گریٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اب سب سے آخر میں ہم اس میں کریں گے تھوڑا سا کورینڈا یعنی کی دھنیا اور بس ان سبھی چیزوں کو ہمیں ایک بار اچھا مکس کرنا ہے اور اس کا ہمیں ایک ڈو جیسا ریڈی کرنا ہے یہ جو ناشتہ ہم بنا رہے ہیں یہ بنانے میں جتنا آسان ہے اس سے کئی زیادہ یہ کھانے میں ٹیسٹی لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد جب آپ اس ناشتے کو گھر پر بناو گے تو آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گا چلے ہمارا یہ جو سٹفنگ ہے یہ ریڈی ہوچکا ہے تو اب اب ہاتھوں میں تھوڑا سا تیل اپلائی کر لیجے تاکہ یہ جو سٹفنگ ہے یہ ہاتھوں میں چپکے نہیں اور اب ہمیں اس میں سے میڈیم میڈیم سائز کے بالز بنا رہے ہیں اور پھر اس کو ہلکے آتوں سے دبا کر ہم اس کو ایک ٹکی یا پھر کٹلیٹ کا شیپ دیں گے یادی آپ کے پاس کوکی کٹر اویلیول ہو تو اس کا استعمال کر کے آپ اس کو الگ الگ شیپ دے سکتے ہو چلے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو ٹکی ہے یہ ریڈی ہوچکی ہے اور ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو باقی ساری ٹکی کو بھی بنا کر ریڈی کرنا ہے ٹھیک اسی پرکار سے میں نے ساری ٹکی ریڈی کر لی ہے اور اتنی کونٹیٹی میں سے ٹوٹل دس ٹکی بن کر ریڈی ہوچکی ہے تو ابھی فلال ہم اس کو سائیڈ پر رکھیں گے اور اب ہمیں ایک ڈو بنانا ہے تو اس ڈو کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے آدھا گپ میدہ یعنی کی all purpose flour اور اسی کے ساتھ میں اسمیٹ کر رہا ہوں آدھا گپ گیہوں کا آٹا یعنی کی wheat flour آپ چاہو تو اس recipe کو صرف اور صرف میدہ میں بھی بنا سکتے ہو یا پھر صرف اور صرف گیہوں کے آٹے سے بھی بنا سکتے ہو اسی کے ساتھ اس میں جائے گا سواد انسار نمک تو میں نے اس میں ایک چھوٹی چمچ نمک کا استعمال کیا ہوا ہے اور پھر ہم اسمیٹ کریں گے ایک بڑی چمچ تیل تیل کا استعمال کرنا optional ہے آپ اس سے نہیں ڈالو گے تو ابھی چلے گا اب بس ہمیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی اٹ کرتے جانا ہے اور اس کا ایک ڈو ریڈی کرنا ہے اور یہ جو ڈو ہم بنا رہے ہیں یہ semi soft ہونا چاہیے یعنی کہ نہ ہی بہت زیادہ hard ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ soft ہونا چاہیے تو اسی کے انسار اس میں پانی کا استعمال کریں جب یہ ڈو ایک بار اکھٹا ہو جائے تب آپ کو اس کو دو میٹ کے لئے اچھا مسلنا ہے چلے یہ جو ڈو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو دو میٹ کے لئے ریش کرنے دیں گے اور جب تک یہ ڈو ریش کرتا ہے تب تک ہم باقی کی تیاری کریں گے تو اب ایک پان میں یا پھر ایک طوے کے اوپر آپ کو صرف ایک یا دو بڑی چمچ تیل کا استعمال کرنا ہے اور اس تیل کو ہم اچھا گرم ہونے دیں گے تیل جب گرم ہو جائے تب جو ٹکی ہم نے بنا کر رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس پر رکھیں گے اور پھر اس ٹکی کو ہمیں slow یا پھر میڈیم فلیم پر تب تک سیکھنا ہے جب تک یہ ہلکی سی براؤن اور کرسپ ہنے ہو جاتی ان کو اب ہائی فلیم پر مجھ سیکھنا وارنہ یہ بہت ہی زیادہ براؤن ہو جائے گی اور اندر سے کچھی رہ جائے گی تو اس لئے اس کو slow فلیم پر ہی سیکھیں تاکہ اس کا تو کلر ہے وہ بھی کافی بڑی آئے اور یہ اگر میں اچھا کرسپ ہی بھی ہو پائے اور اندر سے بھی اچھا کک ہو جائے ان کو آپ بیچ بیچ پر پلٹتے رہیے تاکہ یہ کئی پر جلنا جائے آپ چاہو دن ٹکی کو shallow فرائی کرنے کے بجے deep فرائی بھی کر سکتے ہو لیکن ان کو deep فرائی کرنے سے پہلے آپ اس کو میدہ کی سلری میں ایک بار اچھے dip کر لیجئے اور پھر اس کو بریڈ کرم سے کور کر لیجئے ایسا کرنے سے آپ کی جو ٹکی ہے اس میں ایک بہت بڑی ایسا ٹیکشر تو آئے گا ہی ساتھ ہی ساتھ یہ جو ٹکی ہے یہ بہت زیادہ کرسپی بنے گی تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو اس کو deep فرائی کرنا ہے یا پھر اس طرح سے ایک دمی کم تیل میں اس کو سیکھنا ہے تو کیونکہ آج میں اس کو ایک دمی ہلدی طریقے سے بنا رہا ہوں اس لئے میں نے ایک دمی کم تیل کا استعمال کیا ہوا ہے اور اب جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ جو ٹکی ہے یہ ایک دمی اچھا سیکھ چکی ہے تو اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے ان کو آپ چاہو تو ایک ٹیشو پیپر پر نکال سکتے ہو تاکہ جو بھی ایکسس آئل ہو وہ ایفزوب ہو جائے ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو باقی ساری ٹکی کو بھی بنا کر ریڈی کرنا ہے اب ہمارے ڈو کو بھی ریشت کے اتقریبا 10 مٹ ہوچ کی ہے تو اب ہم اس ڈو کو واپس 1 مٹ کے لئے مس لیں گے اور پھر اس ڈو میں سے ہمیں اس پرکار کا میڈیم سا اس کا بال یا پیڈا بنانا ہے پھر ہم اس کو چکلے کے اوپر یا پھر ایک کسی بھی فلیٹ سرفس کے اوپر رکھ کر اس کو ہم بیلیں گے لیکن اس کو میں بہت زیادہ بھی پتلا نہیں بیلنا ہے اور نہ ہے اس کو بہت زیادہ موٹا بیلنا ہے چلے اس لوئی کو میں اچھ سے بیل لیا ہے اور اس کو ہمیں اس پرکار سے لمبا بیلنا ہے ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو باقی سارے روٹی کو بھی بیل کر ریڈی کرنا ہے اور اب ہم ان روٹیوں کو سیکھیں گے اب ایک دوہ آیا پھر پین کو آپ اچھ سے گرم کر لیجئے اور جب یہ گرم ہو جائے تب ہم ان روٹیوں کو اس پر سیکھیں گے اور ان روٹی کو ہمیں ہائی فلیم پر ہی سیکھنا ہے اور ان روٹیوں کو ہم مشکل سے 20 یا 30 سیکنڈ تک ہی سیکھیں گے یادی آپ ان کو سلو فلیم پر سیکھنے جاؤ گے تو یہ جو روٹی ہے یہ بہت ہی زیادہ کڑک ہو جائے گی اور کرسپی ہو جائے گی لیکن ہمیں اس ریسیپی میں ان روٹیوں کو ایک دم ہی سوفٹ رکھنا ہے اس لئے آپ اس کو ہائی فلیم پر ہی سیکھیں تھوڑی دیر بعد آپ اس کو پلٹ لیجئے اور اس کی ایک سائیڈ پر آپ کو تیل اپلائے کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ میں بہت ہی کم تیل کا اس میں استعمال کر رہا ہوں اب اس کو پلٹ کر ہمیں اس کی دوسری سائیڈ پر بھی تھوڑا سے تیل کا استعمال کرنا ہے چلے ہماری یہ جو روٹی ہے یہ اچھے سک چکی ہے تو ہم اس کو باہر نکال لیں گے اور ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو باقی ساری روٹی کو بھی بنا کر ریڈی کرنا ہے اب آپ کو ایک بول میں لینا ہے دو سی تین بڑی چمچ میونیز میں نے یہ اگلیس ویج میونیز کا استعمال کیا ہوا ہے اب اسی کے ساتھ ہم اس میں اٹھ کریں گے ایک بڑی چمچ ٹومیٹو کیچپ یادی آپ کے پاس میونیز نہ ہو تو آپ اسے نہیں ڈالو کے تو بھی چلے گا آپ صرف اور صرف اس میں ٹومیٹو کیچپ کا استعمال کریں اب بس ان دونوں کو ہم ایک بار اچھا مکس کریں گے اور پھر اس میں ایک تھوڑا سا تیخہ بن لانے کے لیے میں اس میں اٹھ کر رہا ہوں تھوڑا سی چیلی فلیکس یہ جو چیلی فلیکس سے ان کو ڈالنا آپشنل ہے آپ اسے نہیں ڈالو کے تو بھی چلے گا اور یادی آپ کو گھر پر چلی فلیکس بنانی ہو تو آپ تھوڑی سی سوکھے لال مرچ لیجئے اور اس کو مکسی میں ایک بار چلا لیجئے اور آپ کے جو چلی فلیکس ہے وہ ریڈی ہو جائے گی ابھی جو میونیز ہم نے ریڈی کیا ہوا ہے اس کو ہم اس روٹی کے اوپر ہر طرف ایونلی سپریڈ کریں گے آپ چاہو تو اس کے اوپر تھوڑا سی چیز کا بستعمال کر سکتے ہو چلے میں نے دونوں روٹیوں کے اوپر اس میونیز کو سپریڈ کر لیا ہے تو اب اس کے اوپر ہم اس پرکار کی اونین کی رنگز رکھیں گے پھر جو ٹکی ہم نے ملائی ہوئی تھی اس کو ہمیں اس کے اوپر رکھنا ہے اور بس اس روٹی کو ہم فول کریں گے چلے ہماری یہ جو چٹپٹا اوٹس آلو نان ہے یہ آلومنسٹ ریڈی ہوچ کی ہے اور ٹھیک اسی پرکار سے ہمیں باقی سبی کو بھی ریڈی کرنا ہے یادی آپ اس پر کچھ ویریشنز لانا چاہتے ہو تو آپ میونیز کی جگہ پر شیزوان سوس کا بے استعمال کر سکتے ہو اب سب سے آخر میں ہم اس کو گھرل کریں گے تو میں نے میرے سینڈویچ گھرلر کو اچھ سے گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا تیل اپلائی کریں گے اور پھر جو ہماری چٹپٹا اوٹس آلو نان ہے اس کو ہمیں اس کے اوپر رکھنا ہے اور ان کو ہم تب تک گھرل کریں گے جب تک یہ ایک دمی گولڈن براؤن اور کرسپی نہیں ہو جاتی مجھے ان کو اچھ سے گرل کرنے میں تقریباً پانچ مٹ لگی ہوئی تھی اور اب جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ہماری جو چٹپٹا اوٹس آلو نان ہے یہ اچھ سے گرل ہوچ کی ہے تو اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے تو کیسے لگی آپ کو یہ چٹپٹا اوٹس آلو نان کی ریسپی یہ دکھنے میں جتنی سندر ہے نا اس سے کئی سادہ یہ کھانے میں کرسپی، ٹیشٹی اور بہت ہی لیشیس ہے